اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اسی سال بیماری میں گزر جائیں تو مجھے حرف شکریہ کا حق نہیں ہے کیونکہ جسے آج تک مجھے صحت عطا کیے ہیں جتنے سال تک اسے مجھے صحت عطا کیے ہیں اتنے سال تک اگر بیماری رہے تو اب معاملہ برابر ہوگا اس کے بعد مجھے مانگنے کا حق ہے اور آج ہماری حالت جمعہ جمعہ دی تھوڑی سی تکلیف ہو جا تو جھٹ سے اللہ سے شکریہ دیا اللہ ہم نے کس کا کیا بگاڑا ہے بھئی آپ نے دنیا میں آکے کسی کا بنائے بھی کیا ہے آپ اپنا جائزہ لیں آپ نے کسی کے لئے کیا بھی کیا ہے یا اللہ کے لئے کیا کیا ہے جو اللہ پہ آپ احسان جیدار ہے اللہ میاں کیا بگاڑا ہم نے کسی کے لئے حضر حکم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارا تو وجود ہی سراپہ گناہ ہے ہم کسی دوسرے گناہ کے بارے میں کیا سوال کریں کہ ہم سے پتہ نہیں کونسا گناہ ہو گیا پتہ نہیں ہم پہ مسئبتیں آ رہی ہیں پتہ نہیں ہم سے کونسا گناہ ہو گیا یہ کونسی خطہ ہو گئی ہم نے تو کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا تمہیں کیا خبر تمہارا وجود ہی سراپہ گناہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں ہماری حقیقت کیا ہے تو بات وہی تو فرمائے کہ جتنی عرصہ صحت ملی اتنا عرصہ کہ بیماری ہو اس کے بعد معاملہ برابر ہوگا تو اب اللہ سے مانگوں گا اس سے پہلے مانگتے ہوئی شرم آتی ہے کیونکہ شرم والے لوگ تھے اور آج ہم تو بے شرم ہیں جھٹ سے مو پھاڑ پھاڑ کے اللہ سے شکریتیں شروع کر دیتے ہیں یا اللہ کیا بات ہے دکانی نہیں چل رہی کیا بات ہے پانچ وقت کی نماز بھی پڑھ رہے بلکہ جب سے تحجیب شروع کیا ہے اس وقت سے تو اور مندی آگئی اور مندی آگئی اور جب سے کسی نے ذکر بتایا ذکر کے بعد تو اور مسلمت پر ٹوٹنے لگی یعنی مطلب آپ کے تحجد آپ کی نمازیں آپ کی ذکر اور اذکار دنیا کمانے کے لیے ہیں آپ اللہ کے لیے اللہ کو یاد نہیں کرنا چاہتے اللہ کے لیے اللہ کی نماز نہیں پڑھنا چاہتے اللہ کے لیے اللہ کا روزہ نہیں رکھنا چاہتے اللہ کے لیے اللہ کی زکاة نہیں دینا چاہتے اللہ کے لیے اللہ کا حج عمرہ نہیں کرنا چاہتے آپ دنیا کے قسم کے لیے چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں تب ہی تو شکایت کرتے ہیں یا اللہ ہم تو نواز بھی پڑھتے ہیں ہم تو روزہ بھی رکھتے ہیں ہم تو زکاة بھی رہتے ہیں پھر ہمارے کاروبار مندی کیوں آگئی پھر ہماری جارت میں نقصان کی ہو گیا پھر ہمیں یہ بیماری کیوں ٹوٹ پڑی اس کا مطلب یہ ہے آپ نے عبادت کی حقیقت نہیں سمجھا جو عبادت کو حوالہ بنا کہ اللہ سے یہ شکایت کرے اس کا مطلب وہ عبادت کی حقیقت سے واقف نہیں عبادت کی حقیقت یہ ہے اللہ کے لئے اللہ کی نماز پڑھ دی پس اب اللہ ہمیں دنیا کا اس کا منافع اس کے بدلے میں دے یا نہ دے اس سے ہمارے کوئی تعلق نہیں یہ عبادت اور آج ہم نے اپنی عبادت کو سمجھا ہماری نمازوں کی وجہ سے ہماری دکانیں زیادہ چلنی چاہیے اگر یہ بات ہوتی تو پھر جو نمازیں کیا جو خدا کو نہیں مانتے وہ سارے نقصان میں جانے چاہیے تھے جو خدا کے وجود کے بھی قائل نہیں ہیں خدا کے صبح شام خدا کو برا بھلا کہتے ہیں وہ تو ہر وقت جو ہے نقصان کے اندر پڑھے رہے چاہیے لیکن آج آپ مشہدے کی آنکھ سے دیکھتے ہیں وہ سارے نفع میں جا رہے ہیں پوری دنیا کی تجارتیں ان کے ہاتھ میں ہیں ساید دنیا کی دولتیں بظاہر ان کے ہاتھ میں ہیں اس کا مطلب یہ ہوا ہماری عبادتوں کا ہماری تجارتوں ہماری دنیا کے منافع سے کوئی تعلق نہیں ہا اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ راضی رکھیں دولت کا ایسا خزانہ عطا کریں گے اس راحت اور تسکین قلب کی دولت کی وجہ سے آپ کو چٹری روٹی میں وہ مزہ آئے گا جو کسی کو مرغ مسلم ہی نہیں آتا اثر دولت تو راحت ہے سامانے راحت نہیں ہیں کہ آپ کو محلات مل گئیں آپ کو جب مقبلی گدے مل جائیں آپ کو ائر کنڈیشن کمرے مل جائیں وہ آپ کی چمڑیاں تھنڈی کر دیں گے گدے آپ کے بدن کو نرم کر دیں گے لیکن دل کے اندر تسکین اور تمانیت کون اتارے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عبادت کے بدلے میں جو دنیا میں عطا کرتے ہیں وہ دل کی تمانیت اور سکون عطا کرتے ہیں اور سکون ایسی چیز ہے جو بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی حاصل نہیں ہوتا